آج جو ویڈیو ہے وہ بہت ضروری ویڈیو آپ کے لیے کارڈ سی ایل نائن ہے اس کا انجن سائن آ رہا ہے چیک کرتے ہیں کیوں آ رہا ہے یہ ہمارے جابر صاحب ہے ساتھ ان کا شوروم ہے تو ہمارے بہت بھی پرانے دوست اور ہمارے سی کام کراتے ہیں سارے گھڑیوں کا تو آج ان کی گھڑی کا چیک کرتے ہیں سی ایل نائن کیا ایشیو آ رہا ہے کیوں انجن سائن آ رہا ہے کچھ وجہ سے تو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کارش چھوٹی ملتی رہیں دیکھیں ویڈیو یہ جو گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ اس کو سٹارٹ ہو گئی آف ہوگے آن ہو گئی اور گاڑی میں کوئی ایشیو نہیں ہے چلنے میں بھی آج انپیو سٹیبل ہے کوئی ایگریش پہلارا بالکل صحیح ہے انجن سین نہیں آنا چاہیے انجن سین آنا مطلب کوئی رہے تو مسئلہ گاڑی میں ہے آج آپ نہ کرنا ہے کل بڑھ جائے مسئلہ بہتر ہے کرائیں اس کو پہلے کرتے ہیں ہم کمیٹر سکیننگ ہونڈائے کارڈیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ ہونڈائے کارڈ میں جانا ہے ہم ایشیو میں جا کے ہونڈائے میں ہی جائیں گے یہ اوکی کارڈ رہیں گے جنرل کے لے جا گئے ہیں مارڈل کہہ رہے ہیں جی تین ہے تین پہ کر لیتے ہیں ایسے ہوتا ہے ایک ہی اچھے ساتھ ہے وہ نہیں ہے یہ سیم آتا ہے سیم آتا ہے ریر فارڈ کوڈ کار لیتے ہیں نوک سنسر ون سنسر سنسر ون نو سگنل یہ کوڈ ہے پی 032523-01 یہ کوڈ ہے پہلے ہم اس کو کار لیتے ہیں کلیر اوکی گاڑی کو ہم بند کریں گے سوچ کو آن کریں گے کیوں ہمیں کہہ رہا ہے کریں گے اوکی تو یہ کلیر فارڈ میمری ہوگا کمپلیٹ اوکی کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں انجن سائن خود بہت آف ہو گیا دوبارہ کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ ہوگی پھر بند کرتے ہیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ اب یہ نہیں آرہا کب آئے گا پھر یہ ہے یہ آئے گا تھوڑا سا چلنے کے بعد چلنے کے بعد جاری ڈرائیو کریں گے پھر آ جائے گا تو دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ فارڈ کوڈ کوئی کوڈ نہیں تو ایسے کرتے ہیں سنسر چیک کرتے ہیں اور اس کی بہار بھی چیک کرتے ہیں ناک سنسر کی یہ ہے جی انجن 2.4 سی سی ہے یہ دیکھیں جی یہ لگا ہوئے اس کا ناک سنسر یہ اس کو یہاں پہ کام کرنا مشکل ہے بہت اندرہ کے لگا ہوئے کھولنا مشکل ہے لہٰذا اس کا انٹیک پورا کھولنا پڑے گا تب یہ سنسر باہر آئے گا اور اس کی بہرکہ ہم چیک کریں گے تو ناک سنسر ہم اس کا انٹیک کھولتے ہیں موسیقی 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 یہ جی انٹیک اپن ہو گیا سارا بارڈیز کی سیڈی پہ ہو گئی انٹیک باہر آگیا اس کا یہ لگاوا ہے سامنے ناک سنسر تو سب سے پہلے آپ چیک کر لیں گے ویرنگ اس کی ایک وائر ہوتی ہے سیدھے کی میٹر سے آتی ہے اس کی وائر ہوتی ہے سیدھے آتی ہے میٹر سے تو کھانے کے چیک کیا یہ ٹھیک ہے ملٹی میٹر سے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں مولٹی پوری آ رہے ہیں اس کو رکھیں وولٹ پہ اور ایک جو ہے سرا ملٹی میٹر کی وائر کو لگا لیں گے پلس کی پر اور اس کے ساتھ سوئی اندر فکس کر لیں گے پنج در ہے چھوٹی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کمر سینل آ رہے ہیں جو گراؤنڈ اس کے اندر آ رہا ہے اس کے مطلب ہے اس کی جو وائر ہے اگر ٹھیک ہے کمیٹر سکتا سنسر کھولتے ہیں باہر نکالتے ہیں سنسر کھول گیا یہ اس کے پرانا سنسر ہے اس کو ہم چینج کریں گے یہ ہم نے منگوا رہی ہے اینجن سے کروا کے یہ پرانا ہے یہ اینجن سے کروا کے منگوا ہے تو لہذا یہ دیکھیں پھر کوئی برینڈ نیو ہے اس کو کرتے ہیں چینج ایک آسے میں لگا رہا تھا تو لگ نہیں رہا تھا اب آیا ہے رہیل فٹ کرنے کے لئے اور میں بنا رہا ہوں ویڈیو ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس کو ہم کر لگے ٹائٹ ٹائٹ ہو گیا اب لگا دیتے ہیں وائر اور انٹیک کی فٹنگ کر دیتے ہیں شریکون لگا لیں گے اس کی جائر کی پر تاکہ اس سے ائر لیک نہ ہو اس کی جو قابلیں ہیں اچھے تیجرے سے ٹائٹ کر لیں گے ساری فٹنگ باشر مکمل ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کا ائر پی بھی لیک تھا یہ بھی چینک کر دیا ہے یہ نیا لگا دیا ہے جب اب گاڑی کو کر لیتے ہیں سٹارٹ ماشاءاللہ جی کام مکمل ہو گیا لاغ سنسر چینک کر دیا ہے انجن سے کھلوا کے منگوایا ہے پر درہ سو کا لاغ سنسر ملا ہے یہاں پہنچ کے ہمیں آرے پاس انیس سو روپے کا چار سو روپے کرایا لیا ہے گاڑی والے نے بائک والے نے تو ہم نے لگا دیا ہے ماشاءاللہ جنس ہے نہیں آرہا آپ یہ گاڑی ڈرائب کریں گے چرائیں گے اگر دوبارہ آیا ہے تو وہ سنسر چینک کر دیں گے ویرنگ چیک کر لی ہے ویرنگ ٹھیک ہے سنسر کا اشیو تو وہ چینک کر دیا کام اچھا لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا رشو نہیں ملتی رہے تو نماز پانٹم کیام کریں ابھی اس کے جو آرپیو میں اوپر ہے آپ نے خود بخور نیزی آ جائے گا نماز پانٹم کیام کریں دوسری بھی کریں دعا مجھا رکھیں اللہ حافظ